اسے جو وہ انجیکٹ کیا جائے اور اسے وہاں سے لے جا کے محکم وائل لائف کو اور رسوانیہ آپ نے کہا کہ یہ کسی گاڑی کے اندر تھا تو وہ جو مالک تھا اس کا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور شیر کو بھی پکڑ لیا گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بندے کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ خود سامنے آیا ہے اور وائل لائف کے ساتھ کوشش کرتا رہا ہے ابھی یہ کہنا کہ وہ بندہ اس کا مالک ہے یہ بہت جلد ہو جائے گا کیونکہ محکم وائل لائف کا یہ ہی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ رسوانیہ اطلاع کیا ہے شیر کو پکڑ لیا گیا ہے اور پنجرے میں ڈال دیا گیا ہے بلکل قابو کرنے کی جو کوشش ہے تھی وہ رنگ لے کر آ رہی ہیں اور یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو محکم وائل لائف تک چھوڑا جائے گا اس وقت بہت زیادہ وہاں پر لوگوں کا حجوم ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو پنجرے میں کسی طرح ڈال دیا جائے لیکن پنجرے میں ڈالنا بھی خطرہ کم ہونا نہیں ہوتا کیونکہ پنجرہ جو ہے وہ اتنا کوئی پائیدار نہیں ہے کوشش یہ کی جاری ہے کہ اسے کسی طرح یہاں سے پنجرے میں ڈال کے منتقل کیا جائے تو اب وہ آمن شروع ہو گیا ہے اسے یہاں سے بے ہوش کر کے لے جانا تھا لیکن اب بچہ ہے کہ یہ کابو میں آ گیا اور اسے پنجرے میں ڈالا جا رہا ہے تو اب یہاں سے اس کو منتقل کیا جائے گا محکم وائل لائف اور اس کے بعد یہ چیک کیا جائے گا اس کا مالک کون ہے اور اس نے اس طرح پھلے روڈ پہ جو ہے وہ اس پیسے ہی کیوں چھوڑا اور لوگ کے مطابق جو ہے وہ اس کی سزا کا تائیون بھی کیا جائے گا ٹھیک ہے سونیا ہمارے ساتھ موجود رہے گا اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ جو کراچی میں شہرائے فیصل گاڑی کے اندر سے شیر باہر آ گیا تھا اور کچھ لمحے پہلے ہی ایک گاڑی کے نیچے چھپ گیا تھا تو وائل لائف کا عملہ وہاں پہ موجود تھا پلاننگ یہ کی جا رہی تھی کہ اس کو کسی طرح کابو کر لیا جائے گا شاید بے ہوش بھی کرنا پڑے لیکن اطلاعات اب یہ آ رہی ہیں کہ محکمہ وائل لائف نے شیر کو کابو میں کر لیا ہے اور وہاں پہ جو پنجرہ پہنچایا گیا تھا کابو کر کے شیر کو پنجرے میں بھی جو ہے وہ قید کر لیا گیا ہے ایسا ہی ہے سونیا جو اس کا مالک ہے ان کا نام بھی شمس بتایا جا رہا ہے اور انہیں بھی حراسس میں اب لے لیا گیا ہے اور انہیں یہاں سے وائل لائف ڈیپارٹمنٹ ہی لے کر جایا جائے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا وہ اس شیر کو کھلا کیوں گھوما رہے تھے اور اگر وہ ویکسینیشن کے لیے بھی لے کر جا رہے تھے تو انہیں اس کو ہولڈ کر کر لے جانا تھا اور اتنی مصروف ترین شارعہ پر اس طرح کھلا چھوڑ دینا اور اس کے بعد غائب ہو جانا یہ ایک بہت بڑی نائلی تھی جس کی وجہ سے ان کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے لیکن وائل لائف ایکس کے مطابق انہیں ستا بھی ہوگی اور یہ شیر جو ہے وہ اگر لائسنس جائے تو وہ انہیں واپس کیا جائے گا اور اگر اس کا لائسنس نہیں ہوگا تو اس شیر کو یا تو زو میں منتقل کیا جائے گا کراچی زو میں یا سفاری میں یا پھر جو ہے وہ اس کو اس کے قدرتی ماحول میں جنگلات میں چھوڑا جائے گا ٹھیک ہے سونیا ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اور کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے جہاں پہ شہرائے فیصل آئیشہ بوانی سکول کے سامنے شیر جو ہے وہ سڑک پر نکل آیا تھا اور شیر کو دیکھ کر وہاں پہ لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا تھا اور جیسے ہی شور مچا تو کافی لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جیسے مزاق ہو رہا ہے لیکن پھر رینی شاہدین نے جب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر محکمہ وائیڈ لائف کو اور پولس کو اطلاع دی گئی اور کمٹین کی گئی جب محکمہ وائیڈ لائف وہاں پہ آئی تو شیر نے ایک جو آدمی تھا اس پہ حملہ بھی کیا لیکن شکر ہے کہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا وائیڈ لائف کاملہ وہاں پہ موجود تھا اور اب شیر کو کابو کر لیا گیا ہے اور پنجرا وہاں پہ پہنچا دیا گیا تھا کافی دیر تک یہ تگو دو جاری رہی کہ کسی طرح شیر کو کابو کر لیا جائے اس سے پہلے بھی شیر کو ایک دفعہ کابو کیا گیا تھا لیکن وہ پھر نکل کر بھاگ گیا تھا اور ایک گاڑی کے نیچے جا کے چھپ گیا تھا اور پلان یہی کیا جا رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ شیر کو انجیکشن لگا کر اس کو بے ہوش بھی کرنا پڑے کیونکہ وہ گاڑی سے باہر نہیں نکل رہا تھا لیکن تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ محکمہ وائڈ لائف کے عملے نے شیر کو کابو کر کے اس کو پنجرے میں ڈال لیا ہے اور جس گاڑی سے یہ شیر نکلا تھا اور اس کا جو مالک بتایا جا رہا ہے سونیا نے بتایا کہ وہ خود سامنے آ گیا تھا اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ تفصیش کا عمل شروع ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس لائسنس تھا یا نہیں تھا اور وائڈ لائف کے اب یہ حوالے کر دیا گیا ہے شیر کو سونیا اس وقت پھر اب کیا سیچویشن ہے اور عبد الرحمن فاروقی نے بھی اب ہمیں جوائن دوبارہ سے کر لیا عبد الرحمن فاروقی شیر کو کابو کر لیا گیا ہے پنجرے میں ڈال دیا گیا ہے کیا وہ وہاں سے اب روانہ ہو گئی ہے ٹیم ابھی تک شیر کو کابو کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہاں سے روانہ تو نہیں کیا ابھی تک کمپاؤنڈ کے اندر یہاں ایک کیج لے کر آئے تھے اور کوشش کی جاری تھی کیج کے اندر ڈال کے وہ شیر کو باہر نکالیں اور محفوظ مقام پر منتقل کریں لیکن ابھی تک اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے ابھی تک شیر اندر اسی کمپاؤنڈ میں موجود ہے کوشش ہی کی جاری ہے کہ اس کو باہر نکالا جا سکتا ہے کیونکہ جیسے ہی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں شہریوں بھی جانے سے جو وہاں پر جمع ہیں شہو شرابہ ہوتا ہے جس طرح سے ممکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شیر پھر اسے جو ہے وہ بدک جائے اور اسے پر حملہ کرے جس طرح سے جو ہے وہ اس وقت بھی کوشش جائے جو اس کا مالک تھا جس جو کفرین کا رہائش ہی اور شمس اس کا نام بتایا جا رہا ہے وہ جو ہے اس وقت جائے وقت کے اوپر مہد پہنچ چکا ہے اور پولیس اسے پوچھ گش کر رہی ہے اور اسے کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی مدد سے بھی جو ہے ہمیں اطلاع دے رہے تھے سونیا خان زیادہ ہمارے ساتھ موجود تھیں آپ کا شکریہ آپ پرگرام دیکھ سکیں گے اپنے ناظرین کو عام خبر سے آگاہ کریں گے کراچی میں شہرہ فیصل آئیشہ باوانی سکول کے سامنے شیر سڑک پر نکل آیا شیر کو دیکھ کر لوگ میں خوف و حراس پھیل گیا اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کراچی میں شہرہ فیصل آئیشہ باوانی سکول کے سامنے شیر سڑک پر اچانک سے نکل آیا اور شیر کو